ناظرین انڈین فلم انڈسٹری میں شادیوں کا روح جان لگا رہتا ہے آئی روز کسی ایکٹر کا کسی ایکٹرس کے ساتھ افیر سامنے آ جاتا ہے یا شادی دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح بولی وڈ میں بیک اپس بھی اکثر سننے کو ملتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ مشہور فلمی جوڑوں میں ڈیوورسز بھی سامنے آتی ہیں جیسا کہ مشہور اداکار حریتی گروشن اپنی وائف سے الگ ہو گئے سلمان خان کے بھائی ارباز خان بھی اپنی وائف ملائکہ اروڑا سے الگ ہو گئے جو کہ کمال کی ڈانسر ہیں لیکن ارباز خان اور ملائکہ کی ڈیوورس فینس کے لیے حیران کن تھی اٹھانہ سال کے ریلیشنشپ کے بعد ملائکہ اور ارباز خان نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا جبکہ ان کا ایک بیٹا ارحان خان بھی ہے ڈیوورس کے فوراں بعد ہی ملائکہ اروڑا ارجن کپور کے ساتھ دکھائی دینے لگی ویورس آپ کو بتاتے چلیں ارجن کپور کا سلمان خان اور ان کی فیملی کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا ارجن کپور خود کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں سلمان خان سر کے ساتھ ایکسرسائز کیا کرتا تھا اور میں بہت موٹا تھا اگر آج میں سمارٹ ہوں وہ صرف اور صرف سلو بھائی کی وجہ سے ہوں مگر اچانک ارجن کپور سلمان بھائی کی ہی بھابی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آگئے اور یہ بھی رومرز تھی کہ ارجن کپور کی وجہ سے ملائکہ اروڑا نے ارباز خان سے الہدگی اختیار کی ارجن کپور کے سلمان خان اور ان کی خاندان سے تعلق کچھ اچھے اس وقت سے دکھائی نہیں دے رہے مگر ارجن کپور اور ملائکہ اروڑا مختلف جگہوں پر ڈیٹس کرتے ویکیشنز مناتے اور ورک آؤٹ کی پکچرز پوسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ملائکہ یا ارجن نے ابھی تک اس حوالے سے کچھ خاص نہیں کہا جبکہ ارباز خان طلاق کے فوراں بعد تو کسی ریلیشنشپ میں نظر نہیں آئے لیکن کچھ عرصے بعد اپنے سے کافی ینگ گرل جورجیا ادریانی کو ڈیٹھ کرتے ہوئے نظر آئے جورجیا اور جورجیا میں 21 سال کا ایج گیپ ہے یعنی ارباز خان 55 یرز اولڈ ہیں جبکہ جورجیا 33 یرز اولڈ ہیں جس پر فینز باتیں بناتے نظر آ رہے ہیں لیکن ارباز خان نے اب اس پر موں کھول دیا ہے ارباز خان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک بڑا ایج گیپ ہے لیکن ہم دونوں میں سے کوئی اسے محسوس نہیں کرتا ارباز خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ خود بھی جورجیا سے ایج گیپ کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بہت عجیب ہے ارباز خان کا مزید کہنا تھا جورجیا سے میرا ریلیشنشپ بہت جل ختم ہو سکتا تھا مگر جب کسی ریلیشنشپ میں آپ آتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک وہ چل سکے گا ارباز خان غالباً ملائکہ کی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ 18 سال بعد بھی ریلیشنشپ ٹوٹ گیا اور چلنا سکا ارباز خان کا مزید کہنا تھا کہ ابھی ہم اپنے ریلیشنشپ کے بارے سوچ بچار کر رہے ہیں اور ابھی کچھ کہنا وقت سے پہلے ہوگا